اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے وہ مسلمان بنے اس سے پہلے وہ مسلمان بیٹی بنے اس سے پہلے وہ مسلمان بنے اس سے پہلے وہ مومن بنے وہ مسلم بنے اگر یہ نہ بنا تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کے لئے وہ جہنم بنے گا اولاد ڈاکٹر تو بنی پر اولاد نہ بنی بیٹی نے دنیا تو پڑھی پر اس نے بیٹی بننا نہ سیکھا اور بیٹے نے ڈگری تو لے لی پر بیٹا بننا نہ سیکھا تو سب سے زیادہ دکھی مخلوق ماں باپ ہوگی اپنی اولاد سے ماں باپ ہوں گی اپنی اولاد سے اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک زندگی لائے ہیں جس میں صرف عبادت نہیں نماز تو پانچ وقت ہے نماز پانچ وقت ہے نوافل جوڑو تو کوئی کتنے پڑے گا پانچ وقت کی نماز ہماری بنیاد ہے بنیاد نہ ہو تو یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بنیاد نہ ہو تو یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی پلر ہتا تو چھت نیچے گری جس معاشرے میں نماز نہیں وہ معاشرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نا ٹی وی نے بے ہیائی پھیلا دی اور انٹرنیٹ نے اور کیبل نے بے ہیائی پھیلا دی پھلائی ہے پر میں کہتا ہوں یہ بے نمازیوں کی وجہ سے بے ہیائی آئی ہے اگر یہ قوم نمازی ہوتی تو انٹرنیٹ کیا او کیبل کیا او ٹی وی کیا اگر وہ اس سے بھی زیادہ ننگا ہو جاتا تو کبھی ہماری نوجوان نسل میں بربادی نہ آتی نماز ایک یہ تربیلہ ڈیم کے پانی کو کیسے روکا ہوا ہے بند باندھ کے وہ جو نئی نہر نکالی ہے اس کا پانی کتنا تیز ہے اس کو کیسے روکا ہوا ہے بند باندھ کے نماز ایک بند ہے نماز ایک پہاڑ ہے نماز ایک ہمالیہ پہاڑی سلسلہ قراکرم حمالیہ ہندوکش سلیمان یہ سارے چھوٹے پہاڑ ہیں اور نماز اس سے بڑا پہاڑ ہے ساری دنیا کی تحذیب ننگی ہو کر آوارہ ہو کر آکے ٹکرائے اگر معاشرہ نمازی ہوگا تو خود ہی زلیل و خوار ہو کر پیشے ہٹ جائیں گے کچھ نہ بگاڑ سکیں گے حکومت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں حکومت نے بے حیائی پھیلا دی اور میں یہ کہہ رہا ہوں بے نمازیوں کی وجہ سے دے حیائی آئی ہے عورتوں کے پردے اترے نوجوانوں کی آنکھ آوارہ ہو گئی کانوں میں موسیقی کے رس گھل گئے یہ کس لیے زہر گھلا ہے رس کیا گھلا ہے بے نماز ہونے کی وجہ بے نماز جس معاشرے میں نماز ہوگی اس میں بے پردگی نہیں آسکتی آوارگی نہیں آسکتی اس میں گانا نہیں چل سکتا اس لیے گانا چل گیا اس لیے مرد عورت میں آزادی آئی اس لیے اس لیے ہماری نسل نے قیبل سے اور ٹی وی سے گمراہ گمراہی کا زہر پیا کہ نماز کوئی نہیں تھی اگر نماز ہو تھی تو ان میں طاقت نہ تھی ان کے اخلاق پر اثر ڈالتا حبیب بن عمیر قید ہو گئے ایک روم کی قید بڑے حسین جوان سے رومی نے کہا تو عیسائی ہو جائے تجھے بیٹی شادی کر دوں وہ تجھے اپنی جاگیر لے دوں کہنے گے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا چلو اس کو برائی کی دعوت دو جب یہ مو کالا کرے گا تو سب کچھ کرے گا تین دن تین رات تین دن تین رات ایک کمرہ ایک گھر سجا سجایا شراب بھی پڑی ہوئی کھانا بھی پڑا ہوا اور تین دن تین رات روم کی حسین ترین لڑکی عرب کے بدو شہ سوار کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اور اس تین دن تین رات میں اس کی آنکھ کا پردہ بھی نہیں اپسکا اگلا تو بڑی دور کی بات ہے یہاں سے یوں دیکھ سکتا یہ بھی نہیں ہوا آخر وہ تین دن کے بعد خود کہنے لگی تو کیا بھلا ہے نہ تین دن کھایا نہ تین دن پیا کہنے گا تو کیا بھلا ہے نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے اور نہ تو میری دعوت کو قبول کرتا ہے تجھے روکتا کون ہے تجھے روکتا کون ہے کہنے گا لڑکی مجھے میرا رب روکتا ہے جو میری شارک سے قریب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے آج میرے لئے شراب حلال ہو چکی ہے تین دن گزر چکی ہیں میں پیاس سے مرنے کو ہوں بھوک سے مرنے کو ہوں آج سور کی گوشت بھی ہو تو میرے لئے حلال ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں پر میں اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ پر قربان ہو جاؤں گا پر تیرا حکم نہ توڑوں گا وہ کہنے گی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی خود اس کے لئے پانی بھی لے کر آئی کھانا بھی لے کر آئی اور رات کو آئی اور آکے دروازہ دھولا کہ جا نوجوان آگے تیرا نصیب ہے یہ کھانا ہے یہ پیسے ہیں یہ راہ ہے یہ تارہ ہے رات کو چلنا دن میں چھپ جانا اس تارے کو اپنے سیدھے کندے کے طرف رکھتے رہنا چلتے چلتے عراق کے دیس میں پہن جاؤ گے جب نماز زندہ چھی تو ہر ہر ہربہ ناکام ہوا اب نماز کوئی نہیں ہے نماز کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیو سانس کا زہر چل گیا کرنٹ لگ گیا اگر کرنٹ بجلی کا وہ بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے اثر کیوں نہیں تار نے بیکار کیا ہوا ہے یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر ہر بے حیائی کہ اسکیم اللہ توڑ دیتا توڑ دیتا حکومت کو گالیاں نہ دو حکومت کو گالیاں نہ دو قصور میرا ہے میں نے نماز کے لئے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا پھر جو پڑھنے والے ان کا رونہ یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے آپ کے سرحد میں نماز کا رواج تو ہے پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی ہے اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پر بیٹھ کے آنسو بھات پتنی پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک منٹ میں رکوع سے بھی فارغ سجدے سے بھی فارغ چار رکعات دھائی منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہاں گئے وہ وہ تھے اب تو قبروں میں شلیت اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی حضرت عثمان امیر المومنین ہیں مکہ آئوے ہیں حرم حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھیں اللہ اکبر ان کو جستجو ہو گئی دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں وہ گئی بقرہ وہ گئی آل عمران وہ گئی نسا وہ گئی مائدہ وہ گئی عراف وہ گئی انعام وہ گئی عراف وہ گئی انفال وہ گئی توبہ وہ گئی یونس چل 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 الہلام سے جا کر والناس سے جا کر رکوع کیا ایک رکعات میں پورا قرآن ادھر دھائی منٹ میں چار رکعات فارغ ہر رکعات میں قلو واللہ ہر رکعات میں قلو واللہ اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے باقی قرآن تو واپس کر دے سمع ہمیں قلو واللہ دے دے ہم نے ہر رکعات میں یہی پڑھ کے نماز سر سے اتارنی اور چار سور پہیں تو یاد کرتے کہ ہر رکعات میں الگ الگ پڑھا جاتا اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد اگر کوئی اور یاد آیا تو نماز کی روح نکل گئی اللہ اکبر جب کہا اللہ اکبر کہ اب اب کیا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ اگر نہیں ہو سکتے ہونے کی کوشش تو کرو یہ عرق کوشش تو کریں یہ مرض کوشش تو کریں جب پھر نماز کے بعد ایسا نہ ہو سکے تو پھر اللہ سے کہو یا اللہ معاف کر دے